اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں وائٹ ہاؤس امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حامی مظاہرے جاری گروپوں میں جھڑ پیں پولیوں کے خاتمے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے بل گیٹس بوائز اف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادھی ازیب رانچہ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے اتوار کو ای بی سی ٹیلیویشن کو بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں کربی نے کہا کہ لڑائی میں تاتل چھ ہفتوں کے لیے ہو سکتا ہے اور اس میں رفا کا علاقہ بھی شامل ہوگا اسرائیل اور حماس پر ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس معاہدے کے تحت کچھ اسرائیلی جرغمالوں کو رہا کیا جائے گا اور غزہ میں جنگ بندی ہوگی عالمی تشویش کے باوجود وہاں پر دس لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی اپنا گاہیں ہیں متحدہ عرب امارات کے مطابق تقریباً چار سو ٹان امداد اتوار کو اسرائیلی بدرگاہ اشدود پر پہنچی جو کہ قبرس کے راستے سمندر کے ذریعے پہنچنے والی اب تک کی سب سے بڑی کھیپ ہے یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوا کہ اسے غزہ میں کیسے اور کب پہنچایا جائے گا امریکی یونیورسٹیوں میں ہفتے کے آخر میں ہونے والے مظاہروں میں کمی کے آثار نظر نہیں آئے ملک بھر کے کیمپسز میں مزید گرفتاریاں اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا یا یو سی ایل اے میں اسرائیل اور فلسطین کے حامی مظاہرین کے درمیان جھڑپے ہوئیں لاؤس انجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں حالیہ دنوں میں فلسطینیوں کے حامی کیمپ میں توسیح ہوئی ہے کیمپس میں جوابی مظاہرین کی آوازیں بھی ابر رہی ہیں اور فری خین میں جھڑپیں بھی ہوئیں یو سی ایل اے کی سٹی ٹی جی کمیونیکیشنز کے لیے یونیورسٹی وائس چانسلر میری اوساکو نے کہا کہ کچھ مظاہرین نے ایک رقابت کو توڑا جسے سکول نے دونوں دھڑوں کو علاق کرنے کے لیے کان کیا تھا دونوں دھڑوں کے ارکان نے ایک دوسرے کو ڈنڈے مارے اور نارے بازی کی لیکن کیمپس پولیس نے بلاخر جھڑا کرنے والے گروپوں کو علاق کر دیا دوسری جانب امریکی ریاست ورجینیا کی یونیورسٹی ورجینیا ٹیک میں پولیس نے فلسطین کے حامی طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے فلسطینیوں کے حامی گروپوں نے یونیورسٹیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری بند کر دیں جو زیرے کنٹرول فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی فوجی کروائیوں کی حمایت کرتی ہیں یا اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں کمیونکیشن ریگولیٹر سی ایسی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ برکینہ فاسوں نے متعدد بین القوامی خبر سائداروں کو موطل کر دیا ہے ویکنڈ آرڈر میں نامزد ہونے والے فرانسیسی اخبار لی موندے برطانوی پبلیکیشن دی گارڈین جرمن برادکاسٹر ڈویچے والے اور فرانسیسی برادکاسٹر ٹی وی فائیو موندے شامل ہیں انہیں ہیومن رائٹس واش کی ریپورٹ چھاپنے یا نشر کرنے پر موطل کیا گیا ہے ہفتے کے روز تازہ ترین بیان میں فرانس کے چند علاقائی اخباروں کا نام بھی شامل ہے اس سے قبل جمعیرات کو سی ایسی نے اعلان کیا تھا کہ اس نے انٹرنیٹ سویس فراہم کرنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ برکینہ بے کے علاقے سے بی بی سی اور وائس آف امریکہ اور ہیومن رائٹس واش تک رسائی دو ہفتوں کے لیے موطل کر دیں برکینہ فاسو دو ہزار بائیس سے فوجی حکمرانی کے تحت دو ہزار پندرہ میں ہمسایہ ملک مالی سے ہونے والی جہادی شورش کا شکار ہے جس دوران ہزاروں شہری فوجی اور پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں بیس لاکھ لوگ اپنے گھروں سے فرار ہو چکے ہیں اور فوج کے اندر اشتیال نے دو ہزار بائیس میں دو بغاوتوں کو جنم دیا بل گیٹس کا کہنا ہے کہ پولیو کے خاتمے کی جنگ میں کامیابی کی زمانت نہیں ہے گیٹس نے اس محلک وائرل بیماری سے نمٹنے میں لاپرواہی کے خلاف متنبے کیا اور سعودی عرب کی جانب سے اگلے پانچ برسوں میں پولیو کا مقابلہ کرنے کے لیے پانچ سو میلین ڈالر کے وعدے کا خیر مقدم کیا پولیو کے کیسز میں 1988 کے بعد سے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم کی بدولت 99 فیصد سے زیادہ کمی آئی ہے لیکن اب اس کے کیسز کو خاص طور پر پاکستان اور افغانستان میں ختم کرنا شامل ہے جہاں آدم تحافظ کی وجہ سے بچوں کو ویکسین نہیں دی جاتی بل گیٹس نے والڈ اکنومک فورم کی ایک سیشن کے دوران کہا کہ دنیا پولیو کو ختم کرنے کے بہت قریب ہے لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی شراغ صفر تک نہیں پہنچ جاتی کیونکہ ایک بھی کیسز کی صورت میں یہ دوبارہ اسی حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے اسے ختم کیا گیا تھا وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں سادیا زبرانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جلانی